ویلکم دو میڈیکل اوشن رول آف نرس ان ہیلتھ کیئر یونٹ ٹو فرنیمنٹل آف نرسنگ یہ موسٹ امپورٹنٹ یونٹ ہے ایکزیم کے حوالے سے پیپر میں اس سے بہت زیادہ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں کیونکہ نرس کا رولز کہیں آپ نرسنگ میں آیا تو آپ نرسنگ آپ کا کیا رول ہوگا آگے فیوچر میں تو وہ سب چیزیں اس میں ڈسکس ہو گئی ہیں فرسٹ آف آل ویلڈسکس پروفیشن اپیڈ to do with the fixed money اکیپیشن especially one that involve prolonged trainings and a formal qualifications and اکیپیشن that requires extensive education that requires special knowledge skills and preparations پروفیشن اور اکیپیشن دو چیزیں ہوتی ہمارے پاس آگے ہم اس میں ڈیفریشیٹشن جو ہے وہ پڑھیں گے لیکن فرسٹ آف آل آپ سیکھ لو کہ پروفیشن کیا ہے آپ پیڈ to do with the fixed money ہم کیا کرتے ہیں fix money کے ساتھ ہم کرتے ہیں means ہم فیس دیتے ہیں جس طرح آپ لوگ کا سمیسٹر کا فیس ہوتا ہے yearly فیس ہوتا ہے اس فیس کے ساتھ سے آپ کیا کرتے ہیں ایک اکیپیشن کرتے ہو ایک پیشہ کرتے ہو لیکن کیا دیتے ہیں آپ فیس دیتے ہو especially that one involves prolonged trainings اس میں کیا ہے prolonged training ہے five year کا ہوتا ہے four year کا ہوتا ہے and a formal qualification formal qualification informal qualification میں ہمارے پاس different کیا ہے formal qualification ہمارے پاس ہوئے یہ جس کے لئے specific time ہو specific course grade ہو specific classes ہو ان فارمال کیا ہے نہ اس کے لئے specific course grade ہو نہ اس کے لئے specific teacher ہو نہ اس کے لئے specific time ہو نہ اس کے لئے specific time period ہو ان اکیپیشن dead required جس طرح آپ لوگ کے ہیں special knowledge آپ لوگ کے ہیں 48 بوکس ہیں ہر سمسٹر کے اپنے اپنے بوکس ہوتے ہیں اس کے لئے اپنے اپنے سکل ہوتے ہیں اس کے اپنے اپنے ٹریننگز ہوتی ہیں ہسپٹل میں جس طرح کہ ہر سمسٹر میں آپ لوگ ہسپٹل نہیں جاتے ہو سیکنڈ سمسٹر میں دی جاتے ہو ایک سبسٹر میں پھر آپ اس کے بجائے دی جاتے ہو تو یہ آپ کے پاس کہا ہے ایک specific knowledge skill اور preparation اس لئے ہم اس کو کہہ کہتے ہیں profession کہتے ہیں پروفیشنلزم کیا ہے جو آپ ایک چیز کو پڑھتے ہو آپ کے اندر ایک کرٹرکس آتے ہیں اس چیز کے اور سپیرٹس آتا ہے یا میترد اس طریقے سے پھر آپ اس کو اپنی لائف کی زندگی جو آپ اس طریقے سے پھر گزارتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں پروفیشنلزم آپ کی لائف کی ریسپونسیبیٹی آپ کے اوپر آ جاتی ہے اور آپ اس کو فالو کرتے ہو اس پہ یقین رکھتے ہو اچھائی چیزوں پہ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پروفیشنلزم کہتے ہیں پروفیشنلزیشن ہم کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں ایڈوکیشن آپ لیتے ہو اس کے آپ ٹریننگ کرتے ہو اور ایکٹیوٹیز جو کوالٹی آپ نے ہوتی انسانیت نرس کیا ہے انسانیت کی خدمت کرتا ہے کیر کرتا ہے وہ انسانیت کی جو کوالٹیز آب میں آتی ہیں دوسروں کا درد خود میں سہنا خود کو پہچاننا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پروفیشنلزم کہتے ہیں تو آپ میں وہی سب کوالٹی ہے کہ آپ کے بھی جھوٹ نہیں بولتے ہو ہمیشہ سچ بولتے ہو اپنی ڈیوٹی کے ساتھ لائل ہوتے ہو ٹائم پہ جاتے ہو پیشنٹ کی بیسٹ کہہ دیتے ہو پیشنٹ کو غلط چیزوں سے رکھتے ہو تو اس سب چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں ایڈوکیسی کہتے ہیں پیشنٹ کی وکیل آپ بنتے ہو آپ ایک زیادہ ٹیچر بنتے ہو آپ ایڈوکیٹر کام کرتے ہو آپ ایزا ہیلتھ کیر ورکر کام کرتے ہو یہ ملٹیپل سب چیزیں جو آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پروفیشنلزم کہتے ہیں آگے ہم ایک ایک ہوڑی ڈیٹیز سے پھر پڑھیں گے کریٹیرے آف پروفیشنز اب کریٹیرے کیا ہے ایکسٹینڈ ایڈوکیشنز ہیں پروفیشن کے لئے کہا جاتے ہیں ایکسٹینڈ ایڈوکیشن چاہیے یہ نہیں یہ کہ جسٹ آپ ورکشاپ میں کچھ مہینے چلے گئے آپ نے کام سیکھ لیا وہ پروفیشنل ہوا ہے یا آپ نے الیکٹریشن سیکھ لیا وہ پروفیشنل ہوا ہے پروفیشن کے لئے آپ کے لئے کہا جاتے ہیں ایکسٹینڈیٹ ایڈیوکیشن چاہیے جس طرح ہمارے پاس پہلے تھا تریئر کا ڈیپلومہ تھا تریئر ڈیپلومہ آپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو پین سی کارڈ ملتی ہے اس لئے آپ ایک پروفیشنل نرس آپ کو کہا جاتا ہے ریجسٹر نرس اب ہمارے پاس ڈیپلومہ 2018 میں کیا ہوا ڈیپلومہ ختم ہوا اب ہمارے پاس کیا ہوا بیچلر ڈیگری سٹارٹ ہوا بیچلر فور ایئر آپ کی ایڈیوکیشن سے پلس ون ایئر انٹرنشپ ٹوٹل فائف ایئر آپ کے لگتے ہیں فائف ایئر آپ کے لگتے ہیں اس کے بعد ٹو ایئر ماسٹر ہوتا ہے اس کے بعد پیج ڈی ٹو ایئر، ٹری ایئر یا فور ایئر میں پھر آپ کیا کہ تو اپنی پیج ڈی کمپلیٹ کرتے ہوں تیوریٹیکل باری نالج ایز ویل ڈیفائن باری آف نالج این ایکسپورٹیز نرسنگ پریکٹس ایڈیوکیشن ان انگوئنگ ریسرچ آپ کیا کرتے ہوں نرسنگ آپ کے پاس ویل ڈیفائن نالج آجاتا ہے پھر آپ اس میں ایکسپورٹیز آپ کیا جاتی ہے آئی سیو میں آپ کی ایکسپورٹ ہو وارڈز میں ایکسپورٹ ہو امرجنسی میں ایکسپورٹ ہو آپ کی ایکسپورٹیز آجاتی ہے پھر نرسنگ پریکٹس کرتے ہو اس کے ساتھ ایڈیوکیشن ان انگوئنگ ریسرچ جب نیو ریسرچ جب بھی آتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے اس ریسرچ کے بارے میں کہ یہاں پہ یہ ایک نیو ریسرچ آیا تو اس نیو ریسرچ کے حساب سے آپ کیا کرتے ہو آپ اس کو فالو کرتے ہو اور ہر جو بھی سٹپ آپ کرتے ہو اس کے آپ کے پاس ریشنیل ہونا چاہیے کہ یہ سٹپ آپ کیوں کرتے ہیں جیسے کہ فرزامپل آپ ہینڈ واشنگ کرتے ہو ہینڈ واشنگ کا ریشنیل کیا ہے آپ کے پاس کہ یہ کیا کرتا ہے تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں ہنواشنگ یہ آپ کے پاس کہاں سے ہم نے سیکھا یہی ریسرچ کی طور پر ہم ان چیزوں کو سیکھتے ہیں پروائیڈ آسپیسیفک سرویس سپیسیفک سرویس ہم دیتے ہیں صحیح سپیسیفک سرویس آلٹریزم سیلفنیس گوننیس آف آدھر صحیح آپ کیا کرتے ہو خود کو آپ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ دوسروں کے لئے آپ ہر ایک چیز جو خود کے لئے پاسنگ کرتے ہو دوسروں کے لئے بھی آپ کیا کرتے ہو پاسنگ کرتے ہو آپ ہمیشہ خود دیسیجن لیتے ہو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے انڈر کام کرتے ہو یا کوئی آپ کا بوس ہے یہاں پہ کوئی بوس نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگ میکس نہ کرو نرسنگ ایک الگ فیڈ ہے دونوں کے اپنی ایجیکٹیو ہیں اپنی کریٹیر ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ دورٹر کی ہر بات آپ مانو گے نہیں پروفیشنل ذریقے سے بات کرتے تو آپ مانو گے ادروائز آپ لیٹر کا کوئی سب آرڈنیٹ نہیں ہو صحیح آپ جو ہے آپ کے اپنے اپجیکٹیو ہے اس کے اپنے اپجیکٹیو ہے تو اس بات کو آپ لوگ جائیں پہچان لو اٹھانومی جب آپ میں ہوگا تو اس منز آپ کی عزت بل جائے گی اٹھانومی نہیں ہے تو آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی تو ڈیفائن دسکوپ آف ایڈسپریکٹس آپ کیا کرو اس کو ڈیفائن کرو اس پریکٹس کی سکوپ کو آپ کیا کرو ڈیفائن کرو اور اس رول کو آپ کیا کرو وہاں پہ آپ فنکشن میں لے کر آو یہاں پہ آپ کی ڈیفرن رولز ہوتے ہیں ریجسٹر نرس ہوتا ہے نائس نرس ہوتا ہے ایکسپارٹ نرس ہوتا ہے سہیڈ ٹیم لیڈرز ہوتا ہے ہیڈ نرس ہوتا ہے سپروائزر ہوتا ہے منیجر ہوتا ہے نرسنگ ڈیریکٹر ہوتا ہے آپ کے بہت سارے بڑے بڑے رولز ہیں کوڈ آف ایتکس نرس ہو آپ نے کیا کرنے نرس جو ہے وہ ٹریڈیشنیلی اس نے دوسروں لوگ کی ہائی ڈیگنیٹی اور ہائی کر وہ کرتا ہے ریزن کی بہت زیادہ عزت بہت زیادہ رسپیٹ کے ساتھ وہ پیش آتے ہیں ریزن کیا کہ ان کو پتا ہے ایتکس پڑھتے ہیں ایتکس آپ لوگوں کا ایک خورس ہے اس ایتکس کے اندر وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور لوگوں کی کیر کرتا ہے اب پروفیشن کیا ہے اکوپیشن کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے جی what is different between پروفیشن and اکوپیشن چلو پڑھتے ہیں پروفیشن کالج اور یونیورسٹی پروفیشن ہم کہا سے لیتے ہیں کالج یا یونیورسٹی سے ہم لیتے ہیں اس میں کیا ہوگا پرولانگ ایجوکیشن ہوگا آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اس کے لئے specific time period چاہیے جس طرح آپ لوگ 5 year education حاصل کرتا ہوں اس طرح ہمارے پاس پرولانگ ایجوکیشن ہوگا mental creativity mental creativity کا مطلب کیا ہے کہ mental آپ کیا کرتے ہو اپنے آپ کو ان چیزوں کو آپ سیکھتے ہو mental آپ ان چیزوں کو اپنے مائن میں رکھتے ہو یہ نہیں ہے کہ آپ just exam کے لئے پڑھتے ہو آپ پوری life lang کے لئے پڑھتے ہو اس لئے آپ کی mental creative بن جاتا ہے new new چیزیں ideas آ جاتے ہیں new new research آپ کرتے ہو decision based on science or theoretical constructions آپ جب بھی decision لیتے ہو آپ science کو سامنے رکھتے ہو صحیح اور theories کو رکھتے ہو اس کے بیس آپ decision لیتے ہو آپ کی value, beliefs and ethics integral part of preparations آپ جو چیز پہ value ہوگی لوگوں کو believe ہوگا ان سب کی ہم عزت کریں گے اس کے حساب سے ہم کیا کریں گے ہم اس ethics کے دہرے ہم وریض کی care کریں گے strong commitment آپ نے کیا کرتے ہو strong commitment آپ ایک حلف لیتے ہو کہ میری پوری زندگی وقف ہے مریض کی خدمت کے لئے میں مریض کو کبھی دوکہ نہیں دوں گا نہ وہیں مریض کو کوئی نقصان پہنچا ہوں گا یہ آپ ایک strong commitment کرتے ہو اپنے فیلڈ کے ساتھ autonomous خود مختار ہو آپ unlikely to change profession آپ اتنے آسانی سے profession کو change نہیں کر سکتے ہو کیونکہ آپ نے پانچ سال اس profession کو دیا ہے اس لئے آپ آسانی سے profession کو پھر change نہیں کر سکتے ہو individual accountable یاد رکھنا ہمیشہ آپ accountable ہو hospital کو accountable ہو مریض کو accountable ہو آپ جو بھی کام کرتے ہو اس کا آپ سے پوچھا جائے گا اس لئے آپ وہی کام کرو جو آپ کو ethics video اور belief کے بیچ میں آپ کرتے ہو اس لئے آپ accountable ہو ان چیزوں کو being a student آپ accountable نہیں ہو اگر آپ لوگ hospital میں کام کرتے ہو injection لگاتے ہو تو آپ وہاں کے جو register nurses ہوتے ان کے under ہوتے ہو یا اپنی teacher جو clinical instructor ہوتے اس کے under ہوتے اس کے لیسنس پہ آپ کام کرتے ہو اس لئے آپ نے کبھی بھی غلط کام نہیں کرنا ہے occupations on the job trainings یہ کیا تھا ایک job کی training ہوتی ہے length varies length varies کرتے ہیں آپ ایک مہینے میں بھی سیکھ سکتے ہو تین مہینے میں بھی سیکھ سکتے ہو ایک سال میں بھی سیکھ سکتے ہو largely manual work یہ کیا ہوتا ہے manual work ہوتا ہے اس میں تیوریز نہیں ہوتی ہے نہ research ہوتا ہے manual work ہوتے ہیں guided decision making decision جو بھی decision آپ لیتے ہو تو آپ اپنی سینئر سے پوچھتے ہو value in belief and it is not the part of preparations اس میں value in belief یہ کوئی parts نہیں ہے commitment may varies commitment depend کرتا ہے کوئی ایک سال commitment کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے supervise ہمیشہ اس کے supervisor ہوتے ہیں often change job اکثر job change کہتے ہیں تین مہینے ورکشاب میں کیا تین مہینے illustration سیکھنے کے کام کیا اس کے بعد class 4 مانگ گیا اس کے بعد security کا کام کیا مطلب job change کرتے رہتے ہیں employer is parameterly accountable employee جو ہوتے ہیں وہی parameterly accountable ہوتے ہیں صحیح individual accountable نہیں پورو سب accountable ہوتے ہیں جو اس کے مالک ہوتا ہے وہی accountable ہوتا ہے اس کے شاکردنی ہوتے ہیں hope یہ most important آپ کے لئے short questions کے لئے اور excuse کے لئے یہ بہت زیادہ important اس کو آپ لوگ نے صحیح طریق سے finger tip پہ یاد کرنا ہے catarics profession کیا ہے آپ کے پاس great responsibility آپ کے پاس آپ ایک responsible بند آپ کو ہونے چاہیے accountable آپ ہر ایک چیز کا آپ سے پوچھا جائے گا allow autonomous in decision making decision making میں آپ خود مختار آپ خود decision لے سکتے ہوں for example آپ IV canola پاس کرتے ہوں consultant سے نپوچھو کہ میں کون سا IV canola پاس آپ کو خود پتا ہے آپ خود مختار آپ خود IV canola پاس کر سکتے ہوں involve a skill based unspecialized theoretical knowledge آپ کے پاس skills اور theoretical knowledge دونوں ہونی چاہیے while training and education on skill جو آپ کی education اور training میں آپ نے سیکھے اس کو آپ لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہو دوبارہ کرتے ہو integrate is maintained by adherence to a code of conduct is organized ethical construction کیا ہوتا یہ آپ نے جو code of ethics ہم نے پڑھے ہیں ایک organized طریقہ سیکھ کرتے ہو ethical concentration means ethics کے اندر ہم سب کام کرتے ہیں یہ ایک profession کی ایک اپنے اندر آپ نے کیا کرنا ہے لے کے آنا ہے self regulations means honest ہو regular means آپ نے کبھی چھٹی نہیں کرنا ہے آپ نے کی وجہ سے کوئی مریض سفر نہیں ہونا چاہیے regular medicine دینے نہیں ہر ایک چیز میں آپ کے regular ہونی چاہیے honesty integrity آپ ہمیشہ سچ بولو گے say competence آپ میں competence ہونی چاہیے ہر ایک کام آپ خود کر سکتے ہو اپنا ایمیج آپ خود بناوگے اپنے professions کا آپ خود ایک ایمیج بناوگے ایٹ ریٹین سٹو این ایتی 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 ریٹین کرنا ہے نرسنگ ایتی نرسنگ ہمارے پاس ایک پروفیشن سی پرانے زمانے نرسنگ ہمارے پاس ایک آرٹ تھا آپ کیا ایک پروفیشن مانگ ریکن ایتی 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 پروفیشن کیوں پروفیشن مانگ ہے یہ پروفیشن مانگ ہے آپ کے پاس سپیسیفک اور یونیک نالیج سپیسیفک مطلب کیا ہوا اپنے کورس کنٹینٹ آپ پڑھتے ہو جو آپ کے بک سے اس کے حساب سے آپ کیا کرتے ہو پڑھتے ہو اور آپ کے پاس نالی آیتا ہے سٹرانگ سرویس اورینتیشن آپ کو ایک سٹرانگ سرویس کی اورینتیشن دیتا ہے ایک پروفیشن گروپ آپ کو ایک آتاریٹی ہے پروفیشن گروپ کے حساب سے کوڈ آف ایتکس کیا کہیں وہ بتاتے ہیں پروفیشن ارگنیزیشن دیت سٹرانگ جو پروفیشن ارگنیزیشن ہوتے وہ سٹرانگ سٹرانگ کو آنگوئنگ ریسرچ ہوتا آٹانومی آپ خود مختار ہوتے ہوں میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائیں کہ یہ ایک پروفیشن میں ہوتے نرسنگ ہمارے لئے پروفیشن ہے کیوں پروفیشن ہے اس لئے پروفیشن کیونکہ اس میں یہ سب چیزیں ایڈ ہوئے اور ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں کٹرکس اضافہ پروفیشن کیا چاہئے کیرنگ میں نے آپ کو بتائی کیرنگ نیچر ہونا چاہئے ہنس ہونا چاہئے فیتفل ہونا چاہئے پیشن ہونا اب آپ سٹون ہوں اس لئے ان سب کریٹری کو دیکھو اس کو اپنے اندر کیا کر لو لے کر آؤ رول آف پروفیشن نرس کیا ہے آپ کے پاس کیر گیور جو آپ کے پاس کیر گیور ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کلنیکل ڈیسیجن میکر کلنیکل ڈیسیجن آپ لیتے ہوں ریسورس پرسنل لیڈر ان ریسرچر یہ سب جو ہے آپ کے رول ہیں پرانے زمانے میں اتنا رول نرس کا نہیں تھا آج کل کیا ہوئے نرس کا بہت بڑا رول پورے کمیونٹی اس لئے نرس کو بیگ بون آپ ہسپیٹل کہتے ہیں اگر نرس ہو تو ہسپیٹل چلتا ہے اس لئے پراؤڈ کرلو کہ آپ لو نرس بن رہے ہوں کیا کیر 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 نرس کیر چیف روز کیر کیر چیز کیر کیر مریض کیر کیر سپورٹ کر لیں نرس سپورٹ د کلائن با ایٹیچوٹ این ایکشن شو کنسرن فور کلائن نرس ہمیشہ ایس تر ایٹیچوٹ رکھ رکھ گا کہ مریض کیر ایکسیپٹ بل ہو مریض اسے متاثر ہو جائے اس پہ کر لیں کیر 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 رو کی رو کی 열 کیا کو کیر ریٹس ہیں اور جو آپ کے رسپانسیبیٹی ہیں اس کے پاس پہ آپ کیا کہیں ہوں مریض کو کیر دیتے ہیں ان سب چیزوں کو سامنے جا کہ آپ مریض کو کیر دیتے ہیں نیکس ہمارے پاس کیا ہے ہالیسٹک کیر ہالیسٹک کیر کا مطلب کیا ہے ہول مطلب ہے ٹو ٹو پورا کیر آپ دیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہالیسٹک کیر امفیسائز دیتے ہیں کہ ہول پرسن is greater than the sum of their parts پورے ایک حصے کا ہم کیر نہیں دیں گے ہم پورے باڈی کا کیر دیں گے نرس کیا ہے وہ پورا کیر دیتے ہیں ساکولوجیکل بھی مریض کو پہچانتا ہے دیولپمنٹل بھی کلچرل بھی کیونکہ اس کے پاس ایک دیگری ہوتی ہے وہ ریجسٹر نرس ہوتا ہے تو اس کے پاس ہر ایک چیز کا نالیج ہوتا ہے وہ اس حساس سے مریض کو کیر دیتے ہیں کیر دیتے ہیں نرس جو ہوتا ہے اس کا رول کیا ہے کیر گیورز جتنی بھی ٹاسک ہے وہ سب اس میں انکلوڈ ہیں سکلز ہیں جو ادر ایلیمنٹ سے آپ کے پاس سائکولوجیکل ہے دیولپمنٹل ہے کلچرل ہے سپیریچول ہے نیوٹریشن ہے ادر جتنی بھی میک اپ ہول پرسن یہ سب چیزیں کیا کرتا ہے ایک انسان کو بناتا ہے اس لئے نرس سپ ایک کیر کو نہیں دیکھتا ہے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جس انجیکشن میں لگا وہ اس کے سائکولوجیکل مینٹل سب چیزوں کو دیکھتا ہے کیا کرتا ہے اپنے کرٹیکل تنکنگ مائنڈ یوز کرتا ہے اس کے حساب سے وہ کیا کرتا ہے ایک ڈیسیجن لیتا ہے نرسنگ پروسنس پر ہمارے پاس انوالتے ہیں اسیسمنٹ ہم اس میں کرتے ہیں ڈائیگنوز کرتے ہیں پلیننگ کرتے ہیں ایمپلیمنٹیشن اینڈ ایوالویشن فائیف سٹیپ سے ہمارے پاس نرسنگ پروسنس کے لیکن کرٹیکل تنکنگ کیا ہے کہ آپ کم ریسورسز میں کم وقت میں ایک گوڈ ڈیسیجن لیتے ہو اپنے مائنڈ کو یوز کر کے اس کو ہم کہا کہتے ہیں کرٹیکل تنکنگ پیشنٹ ایڈوکیسی ایڈوکیسی آپ لوگ جانتے ہو وقالت کو کہتے ہیں نرس پروٹیکٹ تینکنگ برای گرسی پیشن помوج دفعiği پیشن چیز زیزمج پیشنگ چیز ایرو alienوں اور تینکنگ ہگر پیشنس پروٹیکٰ کمیگر غیر Gregory ڈوکیسی ریتر سو طرح نقویشن الیہmunی پیشنگ پروٹ familiان پیشنگ پر موید پیشنگ پروٹیکٹ پیشنگ دوح نقوید regardless پیشنٹ کیا کرتا ہے ہمیشہ مریض کو لیگل رائٹس پروائیڈ کرتا ہے کیا کرتا ہے پروائیڈ لیگل رائٹس پروائیڈ کرتا ہے اور ان لیگل رائٹس کچھ ہے اس سے کیا کرتا ہے پروٹیکٹ کر دیتا ہے نمبر ون دوسرا اس کو انفارمیشن دیتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں اس کو اپنے بل آف رائٹس اس کو بتاتے ہیں جتنی بھی رائٹس ہیں بل آف رائٹس ایتکس میں آپ لوگ پڑھو گئے وہی سب اس کو کیا کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں ترد اس کی ایڈوکیسی کرتے ہیں تاکہ اس کو تیروپیٹک پروسس کی ترو اس کو کہہ دے بیسٹ کہہ دے دے کہہ دے دے بیسٹ کہہ دے دے پھر ریلیشنشپ جو ہے اس کے ساتھ اس کے فیملی کے ساتھ ایسا ریلیشنشپ بناتے ہیں کہ دیسیجن میں وہ ایکٹیوڈی پارٹیسپیٹ کر لے تاکہ وہ ایک ساتھ دیسیجن لے لے فر ایجامپل ایک ڈیزیز ہے اس کے لیے سرجیری سی بیٹیک ہوتا ہے میڈیسن سے بیٹیک ہوتا ہے تو آپ کہہ کرتے ہیں اس کو دونوں آپشن دیتے ہو دونوں کے فائدہ اور نوستانات پر آتے ہو تو پھر اس میں ایک چوز کر دیتا ہے اور آپ بھی اس کو بتاتے ہو کہ ہاں یہ راستہ کہہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہہ کرتے ہیں ایڈوکیسی ہم کہہتے ہیں نرس کے ساتھ جتنا بھی اس کا ایک اچھا بانڈ دیولپ ہوتا ہے فیزیشن کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا ہے کیونکہ نرس جو ہوتا ہے وہ 24 اور مریض کے ساتھ ہوتا ہے اور فیزیشن جسٹ راؤن کرتا ہے فائیمنٹ میں اس کو کیا بتائے گا وہ صحیح کوئی چیز اس طرح ہوتی ہے وہ نہیں بتاتے ہیں یا بتاتے ہو تو وہ بھول جاتے ہیں تو اس لیے نرس جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کا کام جسٹ انجیکشن لگانا نہیں ہے وہ نرس ہسٹری بھی لگا اسسمنٹ اس پڑھتا ہے ایچھن پڑھتا ہے فارمکالوجی پڑھتا ہے اس کے پاس will knowledge ہے تو وہ خود سب چیزوں کو دیکھ کر خود اس کا ڈیاغنوز بھی بنا سکتا ہے ساتھ میں وہ کنسلٹن کو بتائے کہ یہی ایشو ہے اس کو دیکھ لو اس کو ریزولپ کر لو نرس فنکشن ہے اس ڈیاغنٹ تیجی دیا ہے اس ڈیاغنٹ کا کیا کرتا ہے بائی لیسننگ کیا کہتے ہیں وہ سنتا ہے انڈ کمیونکیٹ کمیونکیشن کمیونکیٹ کرتا ہے جتنی بھی کنسرن اس کے ہوتے ہیں باقی ہیلکیئر پوائیڈرز کو انڈکلوڈ تا کنسرن انٹو ہیلکیئر پلان اور اس کو کیا کرتا ہے ہیلکیئر پلان میں وہ انکلوڈ کرتا ہے اس مریض کو کوئی مسئلہ ہے وہ کیا کرتا ہے نرسی نورس میں لکھتا ہے جو نیکس شیفوائی نرس آتے ہیں وہ اس کو پتا ہوگا یا وہ کنسرن ان کے ساتھ پھر کیا کرتا ہے وہ ڈسکس کرتا ہے رول آف اس کلائنٹ رول ایس اچینج ایجن اب رول کیا ہے چینج ایجن کا کیا رول ہے نرس ہوں فونکشن ان در رول آف چینج ایجن ریکنائز دیٹ چینج ایس اکمپلیکس پروسس چینج کیا ہے اب کے پاس اکمپلیکس پروسس دی نرس چینج ایجن پروائیڈ تاست دو انیٹیٹیوز چینج ایجن پروائیڈ کرتا ہے دی نرس چینج ایجن پروائیڈ کرتا ہے تاست جتنی بھی چیزیں ہو جاتی ہے اس کو یہ انیشیٹ کرتا ہے اس پر ریاکشن شون ہی کرتا ہے صحیح ہمیشہ اس چیزوں کو کیا کرتا ہے وہ اپنے چیزوں کو اپنے نظر سے دیکھتا ہے لیکن اس پر ریاکشن شون ہی کرتا ہے صحیح change should be done randomly manners randomly manners احسطہ کی سے وہ change لگا ہے it should plan carefully احسطہ کی سے وہ plan کر دے گا implement deliberative way to facilitate the client progress client to do practice اس کو آرام سے وہ دیکھے گا آرام سے اس میں change کرنے کی help کرے گا جو اس کا role ہوتا ہے function role ہوتا ہے فارد آپ کے پاس کیا ہے ڈائیبیٹکس ہیں patient وہ شوگر نہیں چھوڑ سکتا ہے randomly آپ اس کو change نہیں کر سکتا ہے slowly آپ اس کو guide کرو گے اس کو facilitate کرتا ہے تاکہ وہ پھر شوگر کم لے گا وہ change کر لے گا role is a team member team member کا role is a vital role of a nurse is often to team members a vital role is most important role is team members the nurse do not function in isolation but rather works with other members of the healthcare team nurse isolation میں کام نہیں کر سکتا ہے نہ isolation میں صرف اکیلے کام کر سکتا ہے جو other health team members ہیں technicians ہیں ڈاکٹرز ہیں باغی nurses ہیں lhv's ہیں جو بھی ہیں ان سب کے ساتھ مل کر وہ team member کی طرح کام کرتا ہے collaboratively required nurse to use effective interpersonal skills and promotes continuity of care اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مل کی کام کرنے سے کیا ہوتا ہے continuous لے کام کرتے ہیں اور health promote ہوتا ہے continuity care کی رہ جاتی ہے اور health promote ہوتا ہے اگر ایک نرس ہے اس نے isolation میں بہت محنت کیا مریض کو اس کا shift ختم ہوا دوسری نرس کو نہیں پتا دوسری ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ اس نے کتنا محنت کیا اس کو کون سا event آیا تھا تو مریض کی care جو ہے وہ بیچ میں رہ جائے گی اگر اس کو پتا چل جاتا ہے یا اس کو زیادہ attention کی نیوٹ ہے تو وہ اس کو بتائے گا پھر نرس یا ڈاکٹر جو ہے اس کو زیادہ attention دیں گے تو اس لئے اس کا care جو ہے وہ continuous رہ جائے گا خراب نہیں ہوگا وہ کیا کرتا ہے اپنی پروفیشنز کو کمیونکیشنز کو skill applicables ہے پروموٹنگز ہیلڈی ریلیشنشپ ہیلڈی ریلیشنشپ پہ کوئی کرتا ہے پروموٹ کرتا ہے with clients and colleagues مریض کے ساتھ اور اس کی کولیگز کے ساتھ کیا کرتا ہے چیزوں کو شیئر کر دیتا ہے تاکہ اس کی پروموشنز کرتا ہے کس چیز کی اس ہیلڈ کی پیشنز کی ہیلڈ کے لئے وہ شیئر کرنا پڑتا ہے اس کی ہسٹری کو role is a resource person کیا ہے ایک resource person ہے resource person by providing skill intervention and information identify resource and make reference age need also fall under the us piece of their roles nurse must consider the client's strength and assist to resources including physical, intellectual, economic, social and environmental resource کیا ہے مریض کی ہر ایک چیز nurse کو پتا ہونا چاہیے گی اس کی کس resources سے اس کی ہم help کر سکتے ہیں اس کے mind میں کیون سی چیزیں چل رہی ہیں socially, economically or environmentally مریض کو کون سی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اس کو پروائیڈ کر دیں اس کو ہم کہہ کہتے ہیں is a resource person ہم اس کو کہہ سکتے ہیں case manager case manager simple ہے اس کے word سے پتل دے کہ case the nurse manager delegated nursing activities to in Sicily workers and other nurses and supervisors to evaluate their performance nurse manager کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے auxiliary لوگ جو ہوتے یا accessory ancillary worker جو ہوتے ہیں nurse جو ہوتے ہیں جو supervisor ہوتے ہیں یہ سب اس کے انڈر کام کرتے ہیں nurse manager کے انڈر nurse manager ان سب کی function کو کیا کرتے ہیں evaluate کرتا ہے کہ وہ کس انداز سے کس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں and additional nurse use principle of management and leadership use functioning as a case manager وہ کیا کام کرتا ہے additional میں وہ use of principle management and leadership وہ use کرتا ہے functioning as a case manager جیسے کہ case manager کیلئے وہ کرتا ہے case manager انوال ہوتا ہے coordination میں سب کے ساتھ among the disciplinary and sensory personal کے ساتھ nurses کے ساتھ supervisor کے ساتھ to appropriate setting and cost effective matter کہ سب جتنی بھی matter سے effectively مریض کو ہم care دیتے ہیں اور ہم مریض کے لئے وہ best ثابت ہو جائے role is a leader nurse کیا ہے a leader بھی کام کرتا ہے a leader influence other to work together to accomplish and specific goals the leader roles can be employed at a different levels individual clients family groups of clients colleagues and communities effective leader is the learning process required and understanding of the needs and goals that motivates people the knowledge and apply the leadership skills and the interpersonal skills and influence leadership and management آپ لوگ کا ایک سبجیک ہے 7 سمیسٹر میں اس کو آپ لوگ پڑھوئیں اس میں آپ کی leadership quality آپ کو بتائیں گے کہ leader کس طرح بنتے ہیں صحیح ہم کیا کرتے ہیں leaders جو ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں ایک specific goal اس کا ہوتا ہے اس goal کو رکھ کر اس goal کو achieve کرنے کے لئے وہ کیا کرتے ہیں جو دجھے کرتے ہیں اس کو ہم leader کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے different levels ہوتا ہے individual clients families families نیو کریکلم بناتے ہیں اس میں آپ رول پلے کرتے ہیں nursing کے انڈکشنز میں nursing کے سکیلز میں nursing کے job description میں تو یہ community بیس پہ آپ کیا کرتے ہیں nursing role ادا کرتے ہوں effective leaders is a learning process learning understanding to needs goals understanding ماہتے ہیں ایک goals بناتے ہیں اب جو leader کا role سے وہ different ہیں کچھ leader جو ہوتے ہیں وہ nursing profession کے لئے کام کرتے ہیں کچھ جو community میں کام کرتے ہیں وہ community کے لئے کام کرتے ہیں ایک nurse leader بن گیا ہے اس کے ساتھ باقی lhbs یا technicians یا باقی auxiliary لوگ ہو گئیں ڈنگی پہ کام کرتے ہیں وہ تو وہ بھی ایک leaders ہے ہمارے پاس کیونکہ leadership skills اس میں ہیں وہ اس کو چیز کو influence کر سکتا ہے کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں وہاں پہ ورڈنگ کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے rehabilitation rehabilitation آپ لوگ کو پتہ ہیں کیا ہے assist the client to returns the optimal level of functions nurse help to client to adopt physically and emotionally to change lifestyle body image nurse کیا کرتا ہے مریض کو optimal level اپنی واپس اپنی ہڑا تک لے کے آ جاتا ہے تاکہ مریض emotionally lifestyle body image مریض کا کہا ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ maintain ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں rehabilitation کہتے ہیں مریض اگر نہیں چل سکتا ہے وہ خود چلنا سٹارٹ کرے تو اس کو بھی ایک rehabilitation کہہ سکتے ہیں comforters care for clients is a human being ہمیشہ ہم مریض کو جب care دیتے ہیں is a human being care آپ دوگی role is traditional to nurse traditional means nurse کا role means caring roles سب human being جو ہیں وہ دوسروں کی خیال لگتے ہیں یہ traditional care is directed to a whole person not just a body parts care جو ہوتے وہ ڈائریکٹ ہی تھے پورے persons کے لئے not just a body parts ایک body parts کے لئے نہیں ہے demonstrate of care and concerns demonstrate care اور اس کی concerns کہ ہم کس طرح اس کو دے سکتے ہیں یہ دیکھ لو آپ اس نے کیا کرے comfort position آپ نے اس کو دیکھ comfort bid دینا ہے environment comfort provide کرنا ہے یہ آپ ایک nursing کے role ایک play کر سکتے ہیں communicators communications communication آپ کے پاس کہہ دو لوگ کے بیچ میں باتوں کو ہم کہا کہتے ہیں communications کہتے ہیں central roles all jobs مریض کے ساتھ آپ بات کرو گے ہسٹری لوگ ہیں مریض سے آپ ایف ایچ پی فارم فیل کرو گے ہسٹری لوگ ہیں اس کے فیملی سے آپ help لے سکتے ہیں اس کی ہسٹری میں healthcare team کے ساتھ رکھتے ہو resources people کے ساتھ جو آپ کے پاس باقی لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ x-ray والے ہوں گے یا آپ کے پاس hr والے ہوں گے باقی جو لوگ ہوتے ہیں store والے ہو گئے and other communities باقی لوگ کے ساتھ without clear concise communication it will be difficult to give effective care آپ کے clear اور concise communication کے بغیر مشکل ہے کہ آپ ایک اچھا care دے سکتے ہیں اس لئے اپنی communication پر آپ لوگ زیادہ فوکس کر لو اپنی communication کو آپ لوگ develop کر لو یہ دیکھ لو communications between nurse and clients teacher and educators teachers دو قسم کے teachers ہوتے ہیں ایک teacher جو ہوتے formal ایک informal ہوتے ہیں formal teachers کیا ہیں آپ یہاں پہ کالج میں students کو پڑھاتے ہیں یہ فارمل ہے ان فارمل کے ہسپٹل میں ایک جگہ پہ آپ کو پاس ایک مریض آیا اس نے آپ سے کوئی question پوچھا آپ اس کو ایک طریقہ چکھاتا ہو کیا ہے ان فارمل ہے explain concept in fact about health ہم کیا کرتے ہیں explain کرتے ہیں effect جو health کے بارے میں demonstrate procedure اس کو procedure سکھاتے ہیں کہ انسولین کس طرح لگاؤگے انسولین reinforce learning کہ آپ انسولین لگانا خود سیکھ لو گھر میں آپ انسولین لگاؤگے تو پھر کس طرح لگا ہوئے کون آپ کے لئے لگا ہے روز ڈاٹر نہیں آ سکتا ہے تو اس لئے انسولین لگانا آپ کو سیکھ لیے understanding سمجھنا and evaluate the process of learning اس کو پھر ہم evaluate کرتے ہیں کہ اس نے کتنا سیکھ لیا teaching by nurse can be formal informal intentional or incidental یہ کہا ہے incident means اچانک کوئی حادثہ ہوا اس میں آپ کسی کو سمجھاتے ہو اس میں آپ کسی کو education دیتے ہو intentions آپ کا معین میں ہے کہ ہاں میں اس کو یہ چیز سمجھاؤ یہ غلط کرتا ہے intention means غلط کرتے آپ اس کو سمجھاؤ formal آپ پہلے سے پلانک کرتے ہو informal اچانک آپ سمجھاتے ہو تو یہ کیا ہے teachings کی different methods آپ کو یہ سمجھنا چاہئے یہ ہمارے پاس insulin ہے مریض کو insulin لگاتے ہیں کوئی insulin کس طرح لگتے ہیں subcut وہ لگاتے ہیں abdomen میں consular most important role ہے consular کا مطلب کیا ہے کہ اس کو مریض کو آپ کیا کرتے ہو اس کے alternate آپ سوچتے ہو اس کے لئے مریض کو آپ multiple option دیتے ہو اس option میں وہ ایک انسلن وہ چوز کرتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں consular کہتے ہیں means مریض کو آپ کہتے ہو کہ injection لگاؤں مریض کے تکے میں injection نہیں لگاتا آپ اس کو اس کے فائدہ بتاتے ہو بتاتے ہو انڈ موقع تکے ہاں ٹی کے میں injection لگاتا ہو that means آپ ایک best consular ہو آپ اس کو better consuling کر سکتے ہو the nurse encourage the clients to look in alternative behavior alternative behavior کو دیکھتے ہیں recognize the choice choice کو چوز کرتے ہیں and develop a sense of control sense of control جس طرح میں نے آپ کو example دے دیا consular can be provided on one to one basis or in groups ایک ایک کو یا پوری groups میں ہم اس کو consuling دے سکتے ہیں often nurse leads consuling session ہم consuling session دیتے ہیں means مریض کو بار بار ہم اس کو چیزوں کو فائدہ نقصانات بتاتے ہیں تو اس مریض کو تب وہ consul ہوتا ہے ایک دفعہ بتانے سے مریض consul نہیں ہوتا ہے the nurse may be leaders members resource persons and self-help groups which the nurse may assume the role structure activity and fostering encourage the developments climate conducts group interactive and productive to work وہی بات ہو گئیں consuling required therapeutic communications ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے communication پہ فوکس کرو آپ ایسی communication چکھو کہ سامنے والا آپ سے کیا ہو جائے impressed ہو جائے in addition the nurse must skills leaders able to analyze situations analyze informations synthesize information and experience and evaluate the process and productivity of the individual groups individual بھی ہم consuling کر سکتے ہیں group group کو ہم کہے سکتے ہیں مطلب کچھ لوگ ہیں وہ smoking کرتے ہیں ہم اس کا گروپ بناتے ہیں اس کو ایک ساتھ بیٹھاتے ہیں اور smoking کے نقصانات اس کو بتاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس کی smoking maybe اس میں کچھ لوگ smoking چھوڑ لے جس نے چھوڑ لے جس میں آپ کا consuling effective جس نے نہیں چھوڑتا ہے جس میں consuling کیا ہے effective نہیں ہے nurse consuling یہ دیکھ لو مریض کو consuling کرتا ہے صحیح یہ دیکھو مریض stress میں attention میں اس کو consul کرتا ہے کہ یہ کوئی issue نہیں ہے آپ کا stress کم ہوگا یہ ہم نے پڑا care career roles nursing career roles کیا ہیں clinic clinician means آپ کہاں کہاں پہ جاب کر سکتے ہو clinic میں آپ جاب کر سکتے ہو nurse educators means education آپ دے سکتے ہو college کے سائٹ پہ ہیں advanced practitioners means advanced practitioners وہی nursing ہے two year course ہے پاکستان میں نہیں ہے میں بھی اکیو میں سٹارٹ ہوا ہوں اس سے کیا کرتے ہیں دو year course آپ بی ایسین کے بات کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا clinic call سکتے ہیں ڈاکٹر کام کر سکتے ہیں nurse administration جی nursing director nursing manager جو ہوتے ہیں nurse research ریسرچ کرتے ہیں ڈیفرین چیزوں پہ ہیں military nurse فوج میں ہوتے ہیں forensic nurse وہی جو forensic nurse ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کیس آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ اس کو forensic کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کس چیزیں مارا ہے کس چیزیں نہیں وہی سب چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم forensic nurse کہتے ہیں nurse anesthesia anesthesia nurse بن سکتے ہیں nurse midwife midwife بن سکتے ہیں ICU nurse بھی بن سکتے ہیں pediatric nurse بھی بن سکتے ہیں اور بھی multiple specialties ہیں یہ دیکھ لو آپ لوگ military nurse ہے آپ کے پاس nurse practitioner practitioner میں نے آپ کو بتا دیا کہ nurse جو ہوتا ہے advanced education آپ کے پاس ایک graduation کے بعد آپ practitioner پرگرام میں admission لیتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس multiple adult genetologies ہیں families ہیں new natals ہیں pediatrics ہیں women health ہیں gender related اور psychiatric and mental یہ آپ کے پاس multiple ہیں اس سب کی میں آپ پھر آگے لوگوں کی help کر سکتے ہوں اپنے کلینے کول سکتے ہوں agencies جو best settings میں ہوں اس میں آپ کے پاس nurse practitioner کا note کیا ہے pediatric یا adult populations کے لیے کیا کرتا ہیں اس کو parameter care دیتا ہے صحیح یہ ملٹپل جگہ پہ آپ کو ابھی پاکستان میں بھی hopefully کچھ سال بعد start ہوگا کہ nurse practitioner کہتے ہیں whole care جس طرح doctor practitioner کر سکتا ہے اس طرح nurse practitioner میڈیسن لگ سکتا ہے اگر یوں میں بہت سارے nurse practitioner کی کلینک سے اپنے clinical nurse specialties specialties مطلب ایک specific چیز میں آپ specialties کرتے ہیں جس طرح آپ پیڈز میں کرتے ہیں کارڈیرجی میں کرتے ہیں انکالوجی میں کرتے ہیں specialty has advanced degree expert is considered to be expert specialized area and practice ایک سال آپ اس کی specialties کرتے ہیں اس جگہ کے آپ knowledge لیتے ہیں تو اس کو نرس specialties کہتے ہیں وہ آپ multiple چیزوں میں کر سکتے ہیں anesthesia nurse آپ لوگ اس کے نام سے پتہ ہیں anesthesia nurse کیا ہیں جو anesthesia میں وہ ایک سال training لیتا ہے تو اس کو ہم anesthesia nurse کہتے ہیں وہ پھر operation traitor میں کام کرتے ہیں OT میں کام کرتے ہیں وہاں پہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو before surgery وہ anesthesia دیتے ہیں تو یہ ایک anesthesia nurse آپ کے پاس ہو گئے ہیں medwife nurse آپ لوگوں کو پتہ کہ میڈویفری کا کورس کرتے ہیں تو اس کو medwife nurse کہتے ہیں صحیح اور medwife nurse کا specifically routine جو ہوتا ہے pap smear family plannings routine breast examination ان چیزوں پہ زیادہ فاکس ہوتا ہے family پہ کیونکہ یہ family کے ساتھ related ہیں male medwife نہیں کرتا ہے پاکستان میں کاملی کیونکہ یہ parental prenatal postnatal after delivery pregnancy pregnancy میں جیسے بچے کا fetus بنتا ہے اس time جب بچے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے کے بعد جتنا بھی کیر ہوتا ہے email wife nurse دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو family planning ہوتا ہوں وہ بھی کرتا ہے پیپ سمیر یا کوئی وہاں سے ہم biopsy بیچتے ہیں تو وہ ہی آپ کے پاس routine جو breast examination وہ ہی بھی نرس ان کو سکھاتا ہے اور اس پہ کر دیتا ہے نرس ریسرچ جو ہوتا ہے آپ لوگ کو پتا ہیں کہ نرس ریسرچ کیا کرتا ہے انویسٹیگیٹ کرتا ہے نرسنگ پرابلمز کو اور اس پہ کر دیتا ہے اس کو ہم نرس ریسرچ کیتے ہیں جس طرح ہمارے پاس hospital میں teaching میں research center میں وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر کام کرتے ہیں اور ایک جگہ کے knowledge ہے اس knowledge کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں اس کو ہم نرس ریسرچ کیتے ہیں نرس ایڈوکیٹر آپ لوگ کو پتا ہے کہ وہ بیچلر ڈگری ہو یا most advanced ڈگری ہو MSN ہو اور وہ لوگوں کو classroom میں یا clinical teaching دیتے ہیں اس کو ہم کیا دیتے ہیں nurse educators کہتے ہیں certified nurse educator پرانے زمانے میں اس کے لئے ایک ڈیپنوما ہوتا تھا nurse educator کا آج کل کیا ہے آپ بی ایسن کر لو پوستارنگ کر لو آپ بی ایسن کی students کو آپ teaching کر سکتے ہو یا آپ master کر لو پی ایڈی کر لو nurse enterprise nurse entrepreneurs a nurse entrepreneur usually his advanced ڈگری and manage a health related business کیا کہتے ہیں advanced ڈگری ہے جتنی بھی بزنس سے وہ manage کر دیتا ہیں nurse may be involved education consultants and research اور یہ اس کے لئے یہ ان چیزوں کے لئے ہوتا ہے forensic nurse میں نے آپ کو بتا دیا specialized کیا رہے تھے individual who is a victim جو victim آتے ہیں آپ کے پاس ٹراما کے ٹائم پر صحیح تو اس میں injury اور identify کرتے ہیں اور evaluate کرتے ہیں اور اس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں کہ اس کی legal کیا ہے اور illegal کیا ہے پھر court میں وہ چیزوں کو لے کے جاتے ہیں court میں وہ چیزیں اس کو ہم forensic nurse کہتے ہیں کاملی forensic nurse آپ پہچانا ہوں کہ جب کسی جنگ میں یا کسی جگہ پہ جگڑا ہو جاتی ہے exit ہو جاتی ہے وہ nurse اس کو دیکھتے ہیں اس کی legal اور illegal کو دیکھتے ہیں اس کو ڈاکومنٹ کرتا ہے اس injury کو identify کرتے ہیں کہ یہ کس چیزیں انجری ہے اس کو ڈاکومنٹ کرتا ہے پھر اس کو کیا کرتا ہے court میں پھر وہ medical team کے ساتھ court میں پیش کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا legal authority یہ ہی ہے illegal authority یہ ہی ہے بردستی six جو کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں domestic violence گھروں میں جو male females کو مارتے ہیں child abuse بچوں کو مارنا neglected negligency miss treatment of older adult یا miss treatment کرتے ہیں old age میں اس کو گھر سے نکالتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں بچے deep investigation جب ایک بند کو مار دے تو اس کی investigation ہوں ان سب چیزوں کو کیا کرتے ہیں یہ forensic nurse دیکھتا ہے nurse complete certificate process become forensic nurse ایکس کا ایک certificate لیتے ہیں اس کے بعد وہ complete forensic nurse کی کام کر دیتا ہے اچھا یہ ہمارے پاس بینر سٹیج ہے nurse expertise کا یہ آپ لوگ یاد رکھو nice nurse وہی nurse ہے جو strong nurse ہو یا اس کا جو zero experience ہو پرفارم کرتا ہے limited inflexible governance by context free rules and related rather than experience اس کا experience نہیں ہوتا ہے یہ بلکل new ہوتا ہے hospital میں اس کا ایکسپیرنس نہیں ہوتا ہے اس کا ہم nice nurse کہتے ہیں یہ مسئلہ میں آئے گا second پہ کہا ہے advanced beginner advanced beginner کون سا ہے demonstrate marginally acceptable performance marginally means کچھ نہ کچھ وہ کیا کہتا ہے acceptable performance کر ساتا ہے recognize the meaningful aspect of the real situation has experienced enough real situation to make judgment about them اس کا اتنا experience ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ judgment کرتا ہے اس واقعے کے بارے میں اس چیزی کی بنے meaningful aspect اس کا ہوتا ہے اس کا ہم کہا کہتا ہے advanced beginner ہم کہتا ہے صحیح marginally acceptable performance جس کا ہم advanced beginners کہتا ہے یہ یاد رکھنے mcqs میں آ سکتا ہے third way competent two to three year experience ہو یہ mcqs میں لازمی آئے گا two to three year experience ہو تو اس کا ہم کہا کہتا ہے competent nurse کہتا ہے صحیح multiple complex care demands multiple complex care demands کو کرتا ہے professional nurse three to five اس میں کیا تھا آپ کے پاس اس میں کیا ہے three to five year experience میں ہو 3 سے پانچار experience آپ کو ہو تو آپ کیا ہوں professional nurse ہوں professional nurse situation is a whole rather than the terms of part is stage two stage two says زیادہ whole part says maximum guide for what is considered in situations his holistic understanding of client was improving decision making focus on long term goal یہ long term goal جو بنا سکتا ہے وہ نہیں بنا سکتا تھا صحیح اب پانچ پہ کہا export export میں کیا ہوں اس کو کس چیز بھی ضرور نہیں ہے وہ highly flexible and highly proficient proficient سے پہ highly proficient اس کو ہم کیا کہتے ہیں export کہتے ہیں long required rules guidelines maximum connected understanding situation and appropriate action وہ maximum اس کا کوئی issue نہیں ہوتا ہے 5 year اس کا experience ہوتا ہے تو اس کو more than 5 year experience ہوتا ہے اس کو کسی بھی چیز میں کوئی نہیں ہوتا ہے وہ skill بھی demonstrator کر سکتے ہیں ability بھی ہو کہ new situation کو handle بھی کر لے اور لوگ کو motivate بھی کر سکتے ہیں at federal rights thank you so much for watching this video to wear fires to